اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس تنظیم یا اس طرح کی اداروں میں شریک ہونے کی وہ اجازت دیتے ہیں آخر وہی ہوتا ہے جیسے میں وات نوح میں ہوا مارا کوئی اور جاتا ہے سیاسی مفات کوئی اور لیتا ہے ابھیشک کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ یہاں مارے گئے پر اب کہیں تو دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور منظرے آم پر بھی آ رہی ہے کہ مونو مانی سر جیسے بجرندل کے نیتا جو اپنے آپ کو کٹر ہندو تواتی سمجھتے ہیں کس طرح دوسروں کی بلی چڑھا کر خود غائب ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے فون کے ذریعے کہا کہ میں وہاں تھریانہ پر خبریں کیوں چلا رہے ہو آپ تو بیلگام میں رہتے ہیں تو شہر اور اطراف یا پھر ریاست کے خبروں پر زیادہ توجہ دو وغیرہ لیکن جو معاملہ پیش آیا ہے محض سے کسی کھتے یا شہر تک محدود نہ سمجھے کیونکہ یہ آپ کبھی بھی کسی بھی شہر تک فیل سکتی ہے کیونکہ جس وچار دارہ کے لوگوں نے وہاں آگ لگائی ہے اس وچار دارہ کے لوگ یہاں پر بھی ہیں جو کبھی بھی سرگرم ہو سکتے ہیں خیر کس طرح جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جلال اپی شہر کی آترا میں شریک ہو جائے جب لوگ جلوس کی شکل میں جڑنا لگے تو وہ خود جو اپنے آپ کو نیتا یا ہندو توادی کٹر ہندو توادی سمجھتے ہیں خود تو فرار ہو گئے اور بھگتنا پڑا عام لوگوں کو ایک طرح سے ہندو توادی لینڈروں کا پردفاشی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب خود ان میں اختلافات نظر آ رہے کیسے واتس اپ گرو کے ذریعے لوگوں کو جڑنے کا اعلان کیا گیا اور پھر جو واردات پیش آئی تو اہم مجرم گائب تو ہیں ہی پر پولیس کی گرف سے بھی دور ہیں مرمانے سے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہتا ہے یہی وہ جنید ناصر کو زندہ جلانے میں اہم کردار نبھایا تھا اب تو کئی نیود چاندوں میں نظر آ رہا ہے وہاں انٹرویو بھی دے رہا ہے لیکن پولیس کو نظر نہیں آ رہا ہے اب تک دو سو کے قریب لوگوں کے گرفتاری عمل میں ہیں ہمیشہ کی طرح مسلم ب بستیوں میں چھاپا ماری کر نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ نابالگ لڑکوں کو بھی نو کے رحمت نگر سے اٹھا کر کہیں نامعلوم جگوں پر بچوں کو پولیس نے رکھنے کی اطلاع حاصل ہو رہی ہے آج بھی کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی رائیفل تلوارے ہتھیار کو خلے عام نمائش کے ساتھ ان کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے کیا یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں کہ جو پولیس کے سامنے پولیس م ڈالکونوں کو دیکھا جا رہا تھا اب اس طرح کی تصویریں اکیناً سوچنے پر مجبور کر دی تھی کیونکہ پولیس واقعی کسی بھی ریاست کی وہ اپنی وردی سے انصاف کر رہی ہے کیا مطلب کہیں تو اس وردی میں بھی بجرنگ دل کی سوچ محکمہ کے اندر پیوست ہو چکی ہے کرناٹک میں بھی جب بھاج پاک حکومت تھی پولیس تھانوں میں بھگوہ گمچہ پہن کر تھانے کو یہ بھگوہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی منگلور میں تو تقریباً 2019 کے وقت یہ احتجاج ہوا تھا انفر فائرنگ کی گئی تھی جس میں دو مسلم نوجوانوں کی موت ہو گئی تھی اس پر کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے سچین مکدوم اور روتوراج عوستی بنچ پر سنوائی بھی ہوئے تھے جلیز اور نوشین اس طرح دو افراد مارے گئے تھے فیلال کرناٹک میں کانگریس حکومت ہے پولیس محکمہ کو وزیر پریانکھرگے وزیریعالہ صدرامائیہ اور نائے وزیریعالہ ڈکیش شکمہ نے کسی ہی طرح ہندو توہ تنظیموں کو چھوٹ دینے پر ہدایت دیا ہے اور کاروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے لہٰذا ایک طرح سے فرقہ پروستو پر رکیل کس نے کی ہی کوشش کانگریس کے جانب سے کی گئی ہے اب ویسے تو کانگریس کو ہندو توہ ویرو دھی اس طرح کا ایک نیریکٹو چلانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بات کہیں تو بھی سمجھ میں آ رہی ہے جہاں بھی بھاجپا حکومت برسر اقتدار ہے وہاں تو ہندو توہ تنظیموں کے افراد کھولے آم رائیفل لیے گھومتے دیکھے جارے منیپور میں بھی بھاجپا کی حکومت ہے اور یہاں تقریباً میتھائی ہندو سماج کو ساڑھے چھے ہزار ہاتھیار باتنی کی اطلاع خبروں کی ذریعہ حاصل ہوئی ہے مطلب سیدھا ہے کہ آخر ان کا اس کے پیچھے منشا کیا ہے لیکن آج جس نکتے کی طرف نشاندے کرنے کی کوشش کرے وہ ہے بہجن سماج مسلمانوں کے تصویر کو سامنے رکھ کر بہجن سماج کو ہندو توہ کے نام پر ذہن ساجے کر فساد کے حوالے کر دیا جاتا ہے بیلگان بی بھی کئی تنظیمیں سرگر میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے یہاں بہج باقی حکومت نہیں ہے پر کیا بہجن سماج کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے کہ کیسے فساد کے آگ میں نوجوانوں کو چھونک کر خود فرارے رائے اختیار کرتے ہیں میوات نوح کا فساد سرکار اور ہندو توہ تنظیموں کی ملی بھگت سے ہوا ہے یا لکھ سے بولنی کی ضرورت نہیں ورنہ کیا مجال کے جدید ہتھیار تھامیں کوئی سڑکوں پر اتر کیسے سکتا ہے جب تک سرکار کی حمایت تنظیموں کو نہیں ملتی خولے عام ہتیاروں کو لہرانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا اور سب تتہچوب کی بات یہ ہے کہ جو ہتیارہ بھی پولیس والے ہیں کوئی پاس بھی نہیں آئے آئی سیر رائیفل آتی کہاں سے آخر ملک کو کس دشاہ میں لے جانے کی کوشش ہندو توہ بریگیڈ کر رہا ہے کیا ملک کی بھائیچارگی اچھی نہیں لگ رہی منیپور کے بعد ہریانہ جل رہا ہے اور دونوں جگہوں پر بھاجپا کی حکومت ہے ویسے سوال تو کئی پوچھے جا سکتے ہیں پر کیا جواب بھی ہے کبھی کام اڈیاترہ کو لے کر تو کبھی رام نومی ہنمان جینتی کے وقت کبھی جلابشے کے آترہ کے نام پر جلوس تو نکالی جاتے ہیں اور جلوس نکالی جانے چاہیے ان کا حق ہے کیونکہ یہاں بھارت میں سبھی مذہب کو ان کے مذہب کی مطابق جینے کا حق ہے پر کین جلوسوں کو مسلم محلوں سے ہی گزرنا ہوتا ہے اور جب فساد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو پھر اس راستے پر سے جانے کی اجازت وہاں کا پلس پرشیاسن کیوں دیتا ہے اور اگر زبران جلوس نکالا بھی جا رہا ہے تو ان پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی کیا یہی معاملہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے خیر جس طرح بوجن سماج کے لوگوں کی دشا بھل کر اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھر کر فساد کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے آپ اس وائرل آڈیو کو سنیے اپنے آپ کو گورکشک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھنے والے ہندو توا لوگوں نے ہی کیا ہے جن کے نام بھی لے رہا ہے ہندو توا بھی تنظیموں میں بھی کمانڈو ہے وکاس پنڈیت گویند سنگھ اور مونو مانے سر یہ تمام اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے میدان سے بھاگ گیا اور یہاں پر چھے لوگوں کے موت کے لیے ذمہ دار ہو گئے اب ہندو توا تنظیموں میں نومیوات فساد کو لے کر کافی گصہ آئے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر خود بھاگ گئے لہٰذا اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ فساد میں عام لوگوں کے موت ہو جاتی ہے ہتیار تھا میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں نے بھی اسی طرح دھرم کے نام پر بھڑکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے پھر وہی بات مقدمے جیل یا پھر موت بوجن سماج ہی کے عام لوگوں کی ہو جاتی ہے اور مٹی پر ہندو توا کا نام لینے والے لیڈر اپنا کامیاب سیاست سفر آئے بڑھاتے رہتے ہیں انہیں کسی کے موت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی اور اب یہ تمام باتیں کھل کر سامنے آ بھی رہی ہیں اتنا تو ضرور ہے کہ دھرم کے نام پر بھڑکانے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور فساد میں مرتا کوئی اور ہے اتنا تو ضرور ہے کہ اب جہاں بھی اس طرح ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے عام عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ بھائیو جو یہ کل جو کانڈو ہے نا میں بات میں یہ کسی ملوں نے اپنا روپ نہیں دکھایا نہ کسی نے کچھ کر آئے یہ بڑے بڑے جو ادھکار ہی ہیں جو بڑے بڑے گورک چک ہیں میں ان کے چلو میں آپ کھل کے نام لے دیتا ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے بھائی اپنے ہیمنت بھائی ہے جو مطرہ سے کمانڈو ہیں ہیمنت کمانڈو جی لکاس پندیت ہیں گووین سنگھ ڈاکٹر بغیرہ ہیں مونو مانے سر بغیرہ ہیں یہ سب ایک بار بتاؤ یہ سب وہاں ریلی میں تھے مونو بھائی کے پوشٹ گلی کہ سب ہی بھائی جاردہ سیاردہ سنکھیا میں وہاں میواد پوچھیں مونو بھائی بھی نہیں آیا وہاں پہ ٹھیک ہے بھائی مونو بھائی تو تھا ہی نہیں وہاں پہ ان کی وجہ سے ان سب کی وجہ سے اپنے ماسوم بھائی مارے گئے ہیں اپنی بہن بیٹی وہاں پھسی رہی اپنے ماسوم بچے وہاں مارے گئے تو بھائی یہ بڑے بڑے ادھگاری لوگ آن گئے تھے وکاس پندیج جی بھی ریلی میں نہیں تھے نہ احمد بھائی ریلی میں تھے نہ تو ریلی میں کوئی بھی نہیں تھا بھائی مرے وہ لوگ ہیں جو کوئی کسی کا مطلب ہی نہیں ہے ان چیروں سے وہ لوگ مرے ہیں اور جن کا مطلب ہے وہ لوگ تو وہاں پہوشی نہیں ہیں ریلی میں کیول ہلنا مچا دی تو سب سے بڑی بات کمی بھائی ہمارے اندر ہے کسی کے اندر نہیں ہے تم نے تو پہلے بول دیا کہ ریلی میں آنا ہے اس کے بعد کوئی ریلی میں آئے ہی نہیں پھر کیا فائدہ بھائی بڑے بڑے جو ادھگاری ہے نا کچھ نہیں کر رہے ہیں اس سمیہ پر سب بیٹھ ہوئے ہیں سانت آران سے اور بھائی کسی کو میری بات کا برا لگے تو کوئی تکتنا بھائی لگے تو لگ جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی